ناظرین اسلام علیکم آپ کا میں زبان امجد اقبال پروگرام جیو ہیلتھ ٹائم میں آپ کو خوشاندید کہتا ہے آج کی ہماری مہمان ہے پاکستان کی ناورڈ ڈاکٹر ہارٹ سرجن ڈاکٹر مارخ ظہور صاحبہ یہاں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہر ماہ بابا جی سرکار سید صفتر عباس بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فری میڈیکل کیمپ لگاتی ہیں جس میں دل کے مریضوں کا چیک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو تمام عدویات بھی بالکل مفدی جاتی ہیں اور آج بھی یہاں میڈیکل فری کیمپ لگانے کی غرض سے تشریف لائی ہیں ناظرین آج ہم اپنے مہمان سے دل کی بیماریوں کے متعلق چند ضروری سوالات بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اہل علاقہ کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو یہ اتنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہمارے علاقے کے لوگوں کی بے لوز خدمت کر رہی ہیں تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ ایسا علاقہ جو اسلام آباد سے کافی دور بھی ہے اور ایسا قصبہ جو پستمانگی میں گھرا ہوا بھی ہے تو ان کو کس طریقے سے یا کیسے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے جا کے لیلہ اور خاص طور پر دربار شریف پر لوگوں کی خدمت کرنی ہے بہت بہت شکریہ جی مجھے موقع دینے کا آپ سب کی میں انتہائی شکر گزاروں ہمارا اس علاقے کا تعرف سید صفتر بخاری صاحب ہے بابا جی اور انہوں نے ہمیں دعا کا ایک تحفہ دیا شفاہ کا ایک تحفہ دیا ہم انگریزی ڈاکٹر تو تھے لیکن ہمیں ایک کمی محسوس ہوتی تھی اپنی شفاہ میں پیشنٹیتی جلدی ٹھیک نہیں ہوتے تھے ہم انگریزی دوائیوں پہ بہت یقین کر رہے تھے لیکن سید صفتر بخاری صاحب کا جو پیغام شفاہ تھا انٹی سٹریس ہم کہنا لائف سٹائل موڈیفیکیشن انہوں نے ایک ایسا پیغام دیا جس نے ہر رنگ ہر نسل ہر مذہب کے انسان کو شفاہ بخشی ہم نے کرسچنز کو لگائی ہے انہیں شفاہ ہوئی ہے انہوں نے سنی ہے دل کھلا کر کے پیسٹرز نے ان کی دعا اپنے چرچز میں کرائی ہے انہیں شفاہ ہوئی ہے بائی پاس کے لوگوں کو ہم دورانے آپریشن سرہ رحمان لگاتے ہیں تو بابا جی کا جو شفاہ کا توفہ تھا اور سپیشلی منشاہ بھائی انہوں نے مجھے بہن بنایا ہے بابا جی نے بیٹی بنایا ہے تو جس جگہ سے بابا جی کا خمیر اٹھا ہے لیلہ گاؤں جس کے خمیر میں اتنی طاقت ہے جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ اچھی اچھی پوسٹوں پر موجود ہیں تو وہ جہاں جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنا فرض ادا کرے ہمیں یہ خواہش تھی کہ ہم بابا جی سے ملاقات کریں اور ان کے گاؤں والوں کے لئے کچھ کر سکیں اور یہ اپنی چھوٹی سی خدمت ہم نے ادھر پیش کی منشاہ بھائی نے مجھے کہا کہ آپ آئیں ادھر میڈیکل کیمپ کریں بے شمار ڈاکٹر موجود ہیں ہم باری باری سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں لیکن آپ چونکہ امراض قلب کو ڈیل کرتی ہیں آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ ہمارے مریضوں کے اپن ہارٹ سرجری بھی کریں ان کو دوائیاں بھی پروائیڈ کریں تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ یا دو مہینے میں ایک دفعہ اور ہم یہاں کے مریضوں کو فری آف کارس دیکھتے اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پریکٹیکل کا مشن ہے محبت کا مشن ہے یہ بابا کے پیغام کا عملی نمونہ ہے کہ ہم سب سے محبت کریں اور انہیں شفاق ہے توفہ دعا اور دعا کے ساتھ جتنی اپنی جسمانی طور پہ ہم ان کی خدمت کے لئے در موجود ہو سکیں اپنے نالج کو تعلیم کو اپنی پوسٹ کو لوگوں کی مدد کے لئے استعمال کر سکیں تو یہی بابا جی کا مشن تھا وہ پریکٹیکل آدمی تھے پریکٹیکل کے لوگ تھے اور انہوں نے ہمیں بھی یہی ترغیب دی اس دربار پہ ہم صرف پریکٹیکل کام دیکھتے ہیں جی ڈکس صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کارڈکس سرجن ہیں تو ہارٹ ڈیزیز کی وجوہات کیا ہیں کہ کیسے طریقہ کار ہے کہ لوگ احتیاط برتے ہیں تو ہارٹ ڈیزیز سے وہ باش سکتے ہیں یہ بابا جی کا جو پیغام ہے نا اس کی ڈیپتھ اور گہرائی کا اندازہ سب سے پہلے میں کہتی ہوں ڈاکٹرز نے کی ہے نفرت ہر بیماری کی جڑ اس سے آپ سٹریس میں آتے ہیں آپ بدلہ لینے کی سوچتے ہیں آپ کے جسم کا پورا کیمیکل جو نظام ہے نا وہ چینج ہو جاتے ہیں اور آپ نارمل خوراک کھاتے ہیں وہ ایکسٹرا کولیسٹرول بن کے آپ کے دل کی شریانوں میں جانا شروع ہو جاتی ہے ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان غصہ کرتا ہے سوچ کرتا ہے تو برین کی شریان پھٹ سکتی ہے لے دے کے مسائل ہو سکتے ہیں جوڑ کے رکھیں لوگوں کو جوڑوں کی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں تو ہم نے تقریباً ہر عمر کے لوگوں میں یہ دیکھا کہ اگر نفرت کسی بھی سٹیج پر موجود رہی ہے تو روح پہلے بیمار ہوتی ہے جسم بعد میں بیمار ہوتا ہے تو یہ میسیج اتنا ڈیپ ہے کہ ہم نے جو ہی لوگوں کو کہا آپ سب کو معاف کر دیں تو جو بندہ چودہ گولیاں کھا رہا تھا وہ دو یا تین گولیوں پہ آ گیا اس کی شکر بھی ٹھیک ہو گیا اس کا بی پی بھی ٹھیک ہو گیا بس اسے ہم نے کچھ ملٹی وٹیمین جیسے بابا جی کا فرمان ہے کہ ملٹی وٹیمین ضرور لکھا کرو لوگوں کو نیوٹریشنل کمیاں ہوتی ہیں وہ ہم لکھتے ہیں اور ہماری دوائیوں کی انگریزی دوائیوں پہ ڈیپینڈنس بہت کم ہو چکی ہے دعا کے ساتھ مافی کا پیغام مافی گوڑی ہے اور سور رحمان بارش ہے جو کہ جب صاف سترے دلوں پہ برستی ہے تو وہاں پھول پیدا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے نفرت نہیں نکالی گن نہیں نکالا تو بارش ادھر بھی ہوگی بارش نہیں رکے گی لیکن وہاں کیچڑ بنے گا اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا سب کو معاف کرنا سب سے پہلا قدم ہے جس میں لوگوں کے ہارٹ اٹیک بھی ختم ہوتے ہیں ان کے میدے کے پرابلم ان کی جسمانی شکایات کام ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ پھر وہ اپنے اوپر میند کرتے ہوئے اپنے روحانی پرابلمز کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اور ایک روحانی بالیدگی کا سفر جسے ہم کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک سفر ہے وہ بھی تو ہمارا ایک سفر ہے نا وہ شروع ہوتا ہے تو اس دعا کی بڑے ڈیپ میننگ ہے اور بیماریوں کی جو کنٹرول میں ہم نے اس دعا کو بڑا پورا اثر پائے سمٹم اگر میں پوچھنا چاہوں کہ لوگوں کو اصل میں بعض دفعہ ہمارے جو علاقے کا پانی ہیں وہ کافی گندہ پانی ہیں اور میدے کی ڈیزیز تو یہ عام سی بیماری اس علاقے میں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب ہسپٹل میں جاتے ہیں تو لیلہ ہسپٹل میں کوئی خاص اس بارے میں سولیات بھی نہیں ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو یہ ہارٹ کا پرابلم بن گیا تو اس کے سمٹم پتہ چل جائیں لوگوں کو کہ اگر ایسے کوئی سمٹم وہ اسے نظر آ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ جائے کہ مجھے ہارٹ بیزیز ہے اور وہ فوری طور پر پھر رجوع کرے دیکھیں ہم انفیکشن سے اور خوراک کی کمی سے گنگی سے نجات پانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو صاحب اثر افراد سے میری گزارش ہے کہ لیلہ کے زیادہ تر لوگ جو میرے پاس آتے ہیں انہیں گردے کے پرابلمز کے شکار ہے کہ وہ پانی میں رہت ہے تو ایکچولی صرف پانی میں رہت ٹھیک کرنے سے فلٹریشن پلانٹ قائم کرنے سے پبلک ہیلتھ کا نظام بہتر کرنے سے ہم ستر فیصد بیماریوں پہ کابو پا سکتے ہیں دل کے امراض اتنے سپیسیفک ہیں سینے میں درد ہونا دباؤ محسوس ہونا سائٹ پہ نہیں سینٹر میں کیونکہ ہارٹ کا جو پین ہوتا سینٹر میں دباؤ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے وامٹنگ ہونا بیپی شوٹ کر جانا یا مریض کا کسی غم سے گزرا ہو کسی ایکسیڈنٹ سے گزرا ہو سائیکلاجیکل سٹریس سے گزرا ہو ایک دم فالج پڑ جانا یہ بھی دل اور شریعانوں کے پرابلمز کی نشاندہ ہی ہے تو میدے میں جلن کولیسٹرال کے ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی خوراک میں چکنائی کا استعمال زیادہ ہے کربی کا استعمال زیادہ ہے اور آپ بیلنس نہیں رکھ رہے سبزیوں اور گوشت کا بیلنس رکھنا ہے تو اگر آپ وہ پراپر اپنی ڈائٹ کرتے ہیں تو اس سے تقریباً آپ ستر فیصد دل کی بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں جہاں تک سمٹمز کا تعلق ہے چیس پین سینٹر میں سینے میں سینٹر میں درد ہونا یہ بڑی سپیسیفک نشاندہ ہے اور وامٹ ہو جانا اور امیڈیٹلی بی پی یا لو ہو جانا یا بہت زیادہ ہائی ہو جانا یہ ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہیں اس پر نظر رکھیں فوراً اسی جی کریں اور ہارٹ کے ہسپتال میں پیشنٹ کو ریفر کریں ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے پیشنٹ کے پاس ایک گھنٹے کے اندر اچھی جگہ پہنچ جائے تو اس کی جان بچائی جاتے ہیں ڈاکس صاحب اگر امرجنسی میں کسی کو ہارٹ اٹیک کی علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے فوری طور پر کون سی میڈیسن لینی چاہیے یا اس طرح کا کوئی عمل جو اس کی جان بچا سگے کہ ہسپٹل تک یا ہسپٹلائز تک کرنے سے پہلے پہلے وہ گھر میں اس میں اسے بعض دفعہ سوشل میڈیا پہ آواز جو ہے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کھانسنا چاہیے آپ کو یہ میڈیسن لینی چاہیے تو وہ مستند کیونکہ کسی ڈاکٹر کی بنی ہوئی ویڈیوز تو نہیں ہوتی تو لوگ ان پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ مختلف یہ لیسن کا استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ اور اسی طریقے سے مختلف یہ ادرک کا کیوہ وغیرہ اس طرح کی جو ہے وہ ریمیڈیز استعمال کر رہے ہیں تو اس متعلق اگر آپ اگائی دیں تو دیکھیں ہمارا جو بزرگوں کا وزڈم ہے نا وہ بالکل ہی مکمل ہم اسے ایک دام سے شیٹ آف نہیں کر سکتے ہمیں دئی پودینہ دیتے تھے میدہ ٹھیک ہو جاتا تھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اپنی جگہ لیکن ہمارے بہت ٹاپ کے کارڈیولوجسٹ ہیں جنرل اظر کے آنی انہوں نے بقاعدہ ہارٹ اٹیک کٹ کے نام سے ایک دوائیوں کی کٹ انٹروڈیوز کرائی ہے انہوں نے کہا جی لوپرین یا ڈسپرین اگر آپ کو یہ شکایات محسوس ہو تو آپ ڈسپرین آدھی گولی جو شیر والی ہوتی ہے نا آدھی گولی پانی میں ڈال کے لے لیں ڈاکٹر تک پہنچنے تک ٹھیک ہے زور زور سے سانس لیں تاکہ آپ ہوش میں رہیں آپ کی شریعانیں بننا ہو زور زور سے خانسی کرنا کہ آپ کو بے ہوشی کا شکار نہ ہو جائیں یہ بقاعدہ کٹ کی فارم میں ازر کیانی صاحب نے اپنی ایک انٹروڈیوز کی ہے ویڈیو میرے خیال میں سپیشلس کی ویڈیو دیکھنا زیادہ مناسب ہوگا یوٹیوب پہ جو ترہ ترہ کے مرقبات ہوتے ہیں نا ان کو بالکل ماننا نہیں چاہیے ٹھیک ہے میڈیا پہ مستند لوگوں کی مستند رائے کو فالو کرنا چاہیے اس میں ڈاکٹرز آ جاتے ہیں حکمہ ہمارے بہت اچھے ہیں ہومیوپیتھک ہمارے بہت زبادست ڈاکٹرز ہیں ہم کسی طریقہ علاج کو کہ اگینسٹ نہیں ہے سپریچولزم ہمارا اتنا ہائی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مستند ڈاکٹر کو فالو کریں اور اس کی ہدایات پہ عمل کریں ایمرجنسی سٹیپ یا ڈاکٹر تک صرف پہنچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ پرمنٹ سلوشن نہیں ہوتے تو لسن لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ایک لسن میں پتہ نہیں کتنی زیادہ ڈسپرین ہو سکتی ہے یا خون پتلا کرنے کی عبیلیٹی ہوتی ہے اور وہ اس میدے میں سراخ کرتا ہے کچیلسن تو اس لیے اسے کھانے میں نہ اتیاد کریں نہ کھائیں اس کی بجائے مستند ڈاکٹر کو دکھا کے اور اپنی پروپر میڈیسن استعمال کریں یا اپنی غذاہ کو ایسے چینج کریں کہ آپ کے جسم میں چربی کی مقدار کم ہو خون گڑا نہ ہو اور آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو بہت کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی آلہ بکتی کو فرمائی آخر میں آپ نے فکرندر پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ رغام ہے جس سے آپ نے بہت خوشی کھا ہے اور الحمدللہ میں اپنی بین پر اوٹ کرتا ہوں یہ آپ میری بین ہیں اللہ سکھتے ہیں میری بین ہیں آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے باپرین کی کاریمات ہیں آپ نے پہلے تو میڈیکل میں گئی ہیں آپ نے پڑھا پھر آپ ہارٹ سپیشل بسٹینگ آپ کی وہ دنیاوی تعلیم اور یہ جو فقیروں کی تعلیم ہیں اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں بابا جی کی تعلیمات سے آپ کے اندر کیا کہیں گئے اور آپ نے اس طریقہ کار سورہ رحمان کو جو مریضوں پر امپلیمنٹ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کی وہ داقی اور یہ جو فقیر کا پیغام ہے اس میں فرق کیا ہے یہ اتنا پیارا سوال ہے لیکن اس سوال کا جواب جو ہے نا میری پوری زندگی ہے اس کی وجہ یہ ہم انگریزی تعلیمیں پڑھتے تھے انگریز نے ہمیں جو سکھایا انگریزی دوائیاں انگریزی طریقہ علاج جس میں وہ سپیشلی کہتے ہیں کہ پیشنٹ سے ڈسکنیکٹ ہوکے اس کی بیماری کو ایڈینٹیفائی کریں پیشنٹ سے ایموشنلی اٹیچمنٹ نہ کریں تاکہ آپ مریض کا علاج کر سکیں اس میں اکثر ڈاکٹروں کو آپ نے دیکھا ہوگا دور سے بات کرتے ہیں سرٹن طریقے سے بات کرتے ہیں ڈسٹنس پر رہ کے اور مریض کی جو بیماری کی وجوہات ہیں وہ نہیں سنتے تو دوائیوں پہ دوائیاں دیے جانے سے میں ایک کہیں کہ ایک خالی خولی مٹکہ تھا جو بجرا تھا اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا جو پیغام شفاہ مجھے ملا یہ مئی دوزار سترہ کی بات ہے ہم خود اپنی تکبر اپنی مریض جب ٹھیک نہیں ہوتے تھے خود کو تکلیف پوچھاتے تھے سوچتے رہتے تھے ہم ایسے کر دیتے ہم ویسے کر دیتے شفاہ من جانب اللہ ہے جب یہ دعا میں نے کی اور میں نے اس پیغام شفاہ کو تیسرے دن سب سے پہلے میں نے دعا اگلے ڈاکٹر کو کروا دی تھی ڈاکٹروں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس دعا کی کیونکہ انگریز کے سکھائے ہوئے پیغام میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مشن محبت ہے جب تک آپ مریض کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کی بیماری کی وجہ نفرت ہے آپ کی بیماری کی وجہ روحانی طور پہ آپ پہلے بیمار ہو رہے ہیں آپ نفرت کر رہے ہیں یا آپ کے دل میں کوئی گلہ شکوہ آ رہا ہے وہ انسان کا کیمیکل نظام چینج کرنا شروع کرتا ہے اور انسان مخترن طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں میں نے یہ دیکھا جب میں نے مریضوں کو دعا کرانا شروع کی تو آپریشنز تو اپنی جگہ تھے ہمارے آپریشن میں بھی شفاہ کا عالی ترین میار دھر آیا ہم نے وہ پیشنٹ جسے سارے ڈاکٹر ریفیوز کر دیتے تھے مشکل ہوتے تھے انہیں بھی جب آپریشن کیا اور سور رحمان لگائی تو مرتے ہوئے دل جو ہیں وہ چل پڑے زندہ ہو گئے لوگوں نے کہا آپ کا کمال ہے ہم نے کہا نہیں یہ سور رحمان کا اور بابا جی کی دعا کا کمال ہے تو روحانی پیغام شفاہ پہلے اگر اسے دیے بغیر آپ دوائی دیں گے دوائی کام نہیں کرے گی مریض دوائیوں پہ دوائیاں کھاتا جائے گا جب معاف ہی نہیں کرے گا تو اس کی بیماری نہیں ٹھیک ہوگی تو بیماری کو اگر آپ چاہتے ہیں جڑ سے ٹھیک کریں تو انگریز اپنی کتابوں میں لکھتا ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن اپنی زندگی کو چینج کریں آگے بتاتا نہیں ہے کیسے چینج کریں تو بابا جی کا جو پیغام شفاہ ہے نا وہ ہم وہاں پہ ٹاپ میں فٹ کر دیتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں فرگیونس تھیرپی لوگوں کو معاف کریں دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے پیار سے تین بار اللہ کے ہیں اور اس کے بعد کوئی چھوٹے سے چھوٹا ڈاکٹر گھٹیا سے گھٹیا دوائی بھی لکھ دیتا تھا شفاہ تو میرے اللہ نے دینی ہے اور دعا رہے دینی ہے میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ہائیس جوبر تھے جو بھی فریش سٹارٹ لے رہے تھے ان کے ہاتھ میں اتنی شفاہ آگئی اصل کمال شفاہ ہے نہ دوائے نہ کوئی اور چیز آپریشن ان سب چیزوں میں ہمیں سورہ رحمان سے بابا جی کی دعا سے طاقت ملتی ہے ہم اور اچھا کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی دوائیوں کو کم سے کم کرتے ہیں یہ دعا فرمار ظہور صاحبہ جو چہار سپیشلس تھے آپ سے بابا جی کے مطلق گفتگو فرمارے تھے اور آپ کو بتا رہی تھی کہ سورہ رحمان سے کیسے شفاہ ملتی ہے انہوں نے جو اپنا علم سیکھا اس کے مطلق اور جو بابا جی سے انہوں نے سیکھا اس پر انہوں نے بڑی تفصیلی مختصر اور جامعہ انہوں نے گفتگو فرمائی میں آپ کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر مہینے ڈاکٹر صاحب کی مصروفیت کو مدنس رکھتے ہوئے پہلے ان سے میں کوارڈینیٹ کرتا ہوں یہ بتاتی ہیں کہ میرے پاس فلان دن خالی ہے میں آ سکتی ہوں تو یہ تشریف لاتی ہیں اور سب سے جو مہنگی دوائی ہے وہ ڈاکٹر صاحب ساتھ راتی ہیں وہ فری دیتے ہیں مجھے بھی لالچ ہے میں لالچی آدمی ہوں میرا لالچ میری قبر ہے کرو میرے بانی تو محل زمین پر خدا میرے بان ہوگا عرش بنی پر میرا زندگی کا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو عبد الرحمان سے تعلقات بہتر کریں عبد الرحمان سے مراد عبد بندے کو کہتے ہیں رحمان اللہ کا بندہ اگر اللہ کے بندے سے آپ کے مراسم اچھے ہو جاتے ہیں آپ کے اندر اس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے آپ اس کے درد کا احساس پیدا کرتے ہیں تو خالقی کائنات کبھی ادھار نہیں رکھتے ڈاکٹر صاحبہ اور میرا ہمارا مشن ایک ہی ہے اور اس مشن کا نام ہے انسانیت کی خدمت اس کے پیچھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے کسی کو نہ منوانا چاہتے ہیں نہ کسی سے کوئی سیٹریفیکیٹ لینا چاہتے ہیں اچھائی کا ہمیں مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو زیادہ لطف اس میں آتا ہے کہ ہمیں لوگ برا کہیں ہم پہ تنقید کریں کیونکہ تنقید سے تعمیر ہوتی ہے بابا جی نے فرمایا تھا بیٹا کے کوئی کام کرنا ہے تو ریوارڈ کے لیے نہیں کرنا کہ آپ کو دنیا والے شعبہ واا واا منشا صاحب بڑے اعلیٰ لوگ ہیں ڈاکٹر صاحبہ بڑی اعلیٰ ہیں ہمیں کسی سے سیٹریفیکیٹ کی بجائے مجھے اور ڈاکٹر صاحبہ کو صرف ایک چیز چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کی فکر ہمارا خیال بن جائے اللہ کی فکر ہماری عرضو بن جائے اور اللہ کا فکر اگر ہمارا جو دنیا ہے ہمارا جو اندر ہے یہ روشن ہو سکتا ہے آئیں مل کے ایک عید کریں کہ بابا جی بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو پیغام ہے سور رحمان کا انسانیت کی خدمت کا اس میں آپ بھی کنٹریبیوشن کریں کنٹریبیوشن کے لیے آپ نے پیسہ نہیں خرج کرنا زبان ہلانی ہے بابا جی کے پیغام کو پھیلانا ہے بابا جی سے محبت کرنی ہے یہ واحد دربار ہے جس کو ہم نے سورس اف انکم نہیں بنایا میں بابا جی کا بڑا بیٹا ہوں میں کوئی اس دربار کا نہ پیر ہوں نہ میرا کوئی مرید ہے میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو کسی مرید بنا کے اس کا مجھے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے میری اپنی جو کھلڑی ہے میری جو ذات ہے وہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں نے اپنا حساب دینا ہے اور اس دربار کا جو پیغام ہے آخر میں وہ یہی ہے کہ آئیں مل کے انسانیت سے پیار کریں اور بابا جی کا وہ جو پیغام زبانِ زدہ عام ہے کہ پیار کرو پیار کرو اتنا پیار کرو کہ پیار سے نفرت کو ختم کرو یاد رکھیے گا کہ نفرت کو آپ نفرت سے ختم نہیں کر سکتے نفرت کو ختم کرنے کا بہترین ہتھیار پیار ہے آپ سلامت رہیں اور آپ خوش رہیں اگلے مہینے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اور پھر تشریف لائیں گی خاص طور پر جو دل کے امراض سے مبتلال ہو گئے اور وہ لوگ جو اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے میدے کا درد بنا کے گیس بنا کے اس کے اولاد ان کا علاج نہیں کرا سکتی وہ بچارے گھر میں مر جاتے ہیں آئیں ان کی رہنمائی لیں ان سے ہم پوچھا کریں اپنے مریضوں کو چیک کرائیں ڈاکٹر صاحبہ با اخلاق ہیں اور یہ کلندر پاک کی بیٹی ہیں یہ لیلہ کے علاقے کے رہنے والے جوانوں کی بہن ہیں اور جو بزرگ ہیں ان کی یہ بھی بیٹی ہیں اپنی اس بیٹی سے مل کے پیار کریں اور اپنی بیٹی سے ایسے نسخے ضرور تجویز کریں جو آپ کی صحت میں بہترین مددگار صحابت ہو سکتے ہیں شکریہ